ایسی والا واقعہ پہنے گا، اصحاب بھی حجر حجر والوں کا واقعہ یہ حجر قوم سمود ہے یہ قوم سمود کون ہے جن کی طرف حضرت سالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانی بنا کرتے ہیں حجر آج کے طور پر یہ شہر نام کے واقعے ہیں سعوریہ کی اس کا نام بھی حجر ہے اور وہاں پہ سمود کی آثار کی موجود ہے جس کا اُبارکہ وہاں پہ مدائی اصحاب ہے وہاں پہ لوگ جا کے پیچھے کہاں تسویر حضور نبی کریم علیہ السلام کے بستی سے گزر ہوا تو واقعی کریم علیہ السلام میں سارے اپنے ساتھ جب آلے ہیں آنکھوں سے آن سوچاری کریں اگر روڑا نہ جاتا تو انہوں نے ملک کو بنایا کیوں؟ یہ وہ بستی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نظام ہوئی یہ بڑے اٹھاپ کے اپنے کیلئے تھے ان جیسی گزرکشن کوئی نہیں کہہ سکتا گزرکشن ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کی گزرکشن کی ان کی برلنس کی ان کی ان کی تاریف کی وہاں اتنے بڑے اٹھینئر تھے رمائے پاسا مہتر اللہ تعالیٰ نے جواب اس ساتھ ساتھ ہوا تھے اتنے بڑے بڑے اٹھینئر تھے اس گوہ پہ آتے ہیں یہ مشینیری موجود ہے جدید مشینیری موجود ہے اس ٹیم یہ بہاڑوں کو چیلتے ہوئے بہاڑوں کے قطعوں کو چیلتے ہوئے اس کے اندر در گرانتے تھے بہاڑوں کے اندر کبھی ہمارا تاریف کی رہی گی یہ کتنے آل آٹیویت ہے ابھی انہیں گر بنائے تو یہ شرپ برسنی کے اندر مرتبہ ہوگی بدھوں کی عبادت کرنے اگر سال یاری صاحب اسلام اگر سال یاری صاحب اسلام اگر سال یاری صاحب اسلام نے کرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہو وہی کوئی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا وستہ ہمارا کو فیہ وہی کوئی ہے جس نے تمہیں اتنی خوبصورت رد جو اپنی بللنی وقت ککنسرکٹرس بنا سکھائی ہے اتنا ملن سکھائیا ہے اور فرمایا بسنا ہمارا فیہاں فرموستہ فرموسی اندرا کی پرپاد اگر بنوکتنے بنا اگر ٹھوشی میرا رہاں جو ارد تو ہم پر ملکے نیوانو اگر جنتہ ہو رہا ہے آپ کی قوم گالوی عصار وقت بیتا ہو ہم تو پہلے آپ کو اپنا خین خانس بھی پیدہ چالتا ہے ہمارے قوم کی پہنائی کے لئے کام کرے کہ اچھا ہے یہ کام کرے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم ہمارے ادھاؤں سے لوگ رہے ہو کہ ہم اتنی بادت نہ کریں ہم ان کا اتنار کر دیں اور جسے آپ کی طرف دو پھول آ رہے اس کی طرف آ جائیں تا ہم آپ کی بات نہیں ملیں کون ایک شرد رکھیں کہ ہماری ایک شرد ہم آپ کی بات نہیں سکتے آپ نے کچھ اپنے کونسی شرد رکھیں انہوں نے کہا اس قوم دیں حضرت صالح علیہ السلام سے کہ جسے آپ نے اس بہار ہی اندر جو ہے دعا بڑھائیں یعنی بہاروں کے اندر کسی بہار سے آپ کوئی اوٹھ رکھیں نکال کے دیکھیں کیونکہ موزہ مانگا ایمان کے لئے دعایت کے لئے حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کیا جیسے دعا کی دعایات میں بڑی ہے تو نارک آواز آئی بہار سے جب بہار سے آواز آئی تو اس کے اندر سے فرپا اور روٹی اور ادر ادھا سا جو اونٹھنی ہے اس بہار سے نکال جب بہار نے تو ہی تو آپ نے فرمایا آزی نام تک اللہ علیہ آپ کے عام اونٹھے نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے پیچی پی اونٹھنی ہے وہ یہ تمہارے لئے اسمائش ہے اللہ تعالی نے فرمایا میں نے صالح ان کو فرما رہی کہ آج کے بعد اس قوم کے پاس ان کی پانی کر رہا اللہ تعالی نے فرمایا میں نے قوم سے کہ ایک دن جو ہے اس قومے سے صرف اور صرف اور ذائmpہ میں سے پانی پیئے گی دوسرے دن سارے بستی والے شہر والے پانی پیئے گی جس دن اس پانی کی باری آتی تھی وہ موئے کا سارہ پانی پیڑا تھا جتنا موئے کا پانی ہوتا تھا اس سے پہ زیادہ وہ موچری دون دیتی تھی سارے شہر والوں کے اندر ساری بستی والوں کے اندر اس پانی کا دور تقسیم ہوتا تھا جب پانی نہیں بچتا تھا پینے کے لئے اور اگر اتنی دیا بھی ہوتا تھا انہوں نے اس موچنے کو دیکھتے تو لوگ ایمان کی طرف جا رہے ہیں آپ تو معلوم ہے کہ کتنے ساتھ آتے ہیں ایک سو سونہ ساتھ ایک سو سونہ ساتھ آتے ہیں اور کتنے لوگ ایمان آئے ہیں ستر لوگ ایمان آئے ہیں ستر لوگ صرف ایمان آئے ہیں جب انہوں نے کہا یہ موچنے تو سارا پانی پی جاتی ہے حالانکہ وہ تو سے پیدر پھائے انہوں نے کہا کہ یہ بات حروم ہے اس کی پانچے کریں موچنے 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 اللہ تعالی کی موچنے کی ازمائش کی نشانی تھی آپ نے فرمایا تَحَتَّعُ فِي دَارِكُمْ صَلَا سَتَائِيًّا تین بھی نہیں ہمارے پاس جو کرنا ہمارے پاس تین دن کے بعد کیا ہوگا تین دن کے بعد اللہ کہا سلاما سلاما تیسا جن مزایا جب جب اس کو اُٹھے ہیں تو ان ستر لوگوں نے دیکھا کہ اُٹھ میں سے کوئی بھی زندہ نہیں تھا سالا ہم نے موہ کے پانا پھر دن کے تنگیرے پڑھے وہ آف آزادہ موہ کے پانا پھر دن کے تنگیرے پڑھے موہ کے پانا پھر دن اللہ تعالی نے یہاں پہ فرمایا فرمایا اس وجہ سے اگر آپ کی راہ سے ہماری پرد پکڑی کچھ کیا یہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اللہ تعالیٰ کے احنام سلام ہو جائے ہماری مطلقہ پہتا ہوں اللہ حافظہ جو آئیین پہتا ہوں ہم سب کو عمل کرنے کی مطلقہ دیں